فرنڈز آپ نے اس کی پتلی لیئر لگانی ہے اور ہیر گروتھ کی ڈائریکشن میں ہی آپ نے اس کو لگانا ہے ہیر گروتھ ہماری نیچے کی طرف جاتی ہے اس لیے ہم نے اس کو نیچے کی طرف کرتے ہوئے لگانا ہے اتارنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سوکا آٹھا لینا ہے ہلکا ہلکا آپ اس کے اوپر لگا لیجئے تاکہ جب آپ رب کرو تو یہ بہت اچھے طریقے سے رب ہو جب ہم اس کو رب کریں گے تو جو ہمارے ہیر ہیں وہ اس میں لپتیں گے اور وہ بہت آسانی سے اتر جائیں گے چہرے کے اوپر اگنے والے انچاہے بال یعنی کی unwanted hair نہ کیول ہماری سندرتہ کو ہی خراب کرتے ہیں بلکہ ہمارے من کے اندر negativity بھی لے کر آتے ہیں اگر کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کا دھیان صرف ہمارے unwanted hair کی طرف ہے اور من میں وہ یہی سوچ رہا ہے ارے اس کی تو موچھے نکلی ہوئی ہیں اس کی تو داڑی آ رکھی ہیں جن لوگوں کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ unwanted hair ہیں ان کے من میں 100% یہ بات آتی ہی ہوگی اگر آپ کے من میں بھی یہ بات آتی ہے تو کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ اس ریمیڈی کو میرے ساتھ تیار کر لیجئے یہ آپ کے انچاہے بالوں سے چھٹکارہ دلان میں آپ کی help کرے گا لیکن شرط ایک ہی ہے کہ آپ نے اس کو regular کرنا ہے اور positivity کے ساتھ کرنا ہے آپ کو 100% result ملے گا نمستے جی آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل بیوٹی وید نیچر بار سنیتا سینی میں بہت بہت سواگت ہے کیسے ہو آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب لگ خوش ہوں گے ریمیڈی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پتیلہ لیں گے اس میں میں آدھا کٹوری کے قریب دودھ ایڈ کروں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ بھر کر چینی اور چھٹکی بھر حلدی میں نے کسٹوری حلدی لی ہے لیکن اگر آپ کے پاس کسٹوری حلدی نہیں ہے تو آپ کچن والی حلدی کا بھی استعمال کر سکتے ہو فرینڈز حلدی کا استعمال جرور کرنا کیونکہ حلدی میں انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریل گون ہوتے ہیں جو ہمارے چہرے کے اوپر کسی بھی طرح کی ایلرجی کو یا سوجن کو آنے سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اس کو اتنی دیر بوائل کرنا ہے کہ یہ چینی اور دودھ آدھا رہ جائے ٹھیک ہے جی دیکھیں اس کنسٹینسی تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد گیس کو بند کر دینا ہے اور ہم اس کو ایک بوائل میں نکال لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ گہوں کا آٹا یہ وہ آٹا ہے جس سے ہم اپنی چپاتیاں بناتے ہیں لیکن اگر آپ کو گہوں کا آٹا سوٹ نہیں کرتا تو آپ یہاں پر بیسر کا استعمال بھی کر سکتے ہو اب میں اس میں ایڈ کروں گی آدھا چمچ کے قریب ناریل کا تیل اگر آپ ناریل کا تیل ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا کوئی فیورٹ آئل جرور ایڈ کیجئے چاہے آپ بادام کا لے لیجئے جیتون کا لے لیجئے کوئی بھی آئل لے لیجئے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اب اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے فرنڈز آپ نے اس ریمیڈی کا استعمال ہفتے میں صرف ایک ہی بار کرنا ہے اور اس کو کرنے سے پہلے آپ نے اس بات کے لیے شیور ہونا ہے کہ جب آپ یہ ریمیڈی کا یوز کر رہے ہو تو آپ کے فیس کے اوپر اس سمیں کچھ بھی نہیں لگا ہونا چاہیے نہ کوئی کریم نہ کوئی سیرم نہ کوئی موسٹرائزر تب ہی یہ آپ کو بینیفٹ دے گا میں بھی اپنے فیس کو صاف کر لیتی ہوں کیونکہ میرے فیس کے اوپر بھی اس سمیں کریم لگی ہوئی ہے میں اپنے فیس کو صاف کرنے کے لیے گلاب جل لی رہی ہوں فرنڈز آپ اس ریمیڈی کو اپنے پورے فیس کے اوپر بھی لگا سکتے ہو لیکن اگر آپ اس کو پورے فیس کے اوپر نہیں لگانا چاہتے تو آپ اپنے انوانٹڈ ہیر کے اوپر ہی لگائیے ٹھیک ہے جی فرنڈز آپ نے اس کی پتلی لیئر لگانی ہے اور اپنے اس کو لگاناے؛ ہیر گل ہماری نیچے کی طرف ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے اس کو نیچے کی طرف کرتے ہوئے لگانا ہے سائٹس پہ اپنے ایسے ہی لگانا ہے اور اپنے آراں پر ویاں پر ہی لگانا ہے اگر آپ کے چین کے اوپر اس پر ایسے لگانا ہے دس منٹکہ اس کو چھوڑنا ہے جب یہ سائمی ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے آگے کئی پروسیس کرنا ہے دیکھئے فرنس دس منٹ ہو گئے ہیں سیمی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتاریں گے اتارنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سوکا آٹا لینا ہے ہلکا ہلکا آپ اس کے اوپر لگا لیجئے تاکہ جب آپ رب کرو تو یہ بہت اچھے طریقے سے رب ہو جب ہم اس کو رب کریں گے تو جو ہمارے ہیئر ہیں وہ اس میں لپٹیں گے اور وہ بہت آسانی سے اتر جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے اتنا آٹا اس میں لگا لینا ہے کہ آپ کو یہ بلکل بھی گیلا نہ ہو ہم نے اس کو پوری طرح سے اس لئے نہیں سکایا تھا کہ جب ہم اس کو رب کریں گے تو ہمیں دکت ہوگی ہماری سکن بھی بہت زیادہ کھیچے گی لیکن اگر ہم سیمی ڈرائے کریں گے اس کے اوپر ایسے سوکا آٹا لگا کے پھر رب کریں گے تو ہمیں زیادہ پین نہیں ہوگی اور ہمارے ہیئر آسانی سے نکل جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے اپنے موں کو ایسے کرنا ہے تاکہ یہاں پر ایک کھیچاو آ جائے اور جب ہم اپنے ہیئر کو اتاریں یعنی کی رب کریں تو ہماری سکن میں زیادہ درد نہ ہو نہ ہی ہماری سکن زیادہ ہیلے تو وہ آسانی سے ریموو ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اب آپ نے ہیئر کی اپوزر ڈریکشن میں رب کرنا ہے اب سائٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کو اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے ایسے رب کرنا ہے آپ کے ہیئر اس میں لپٹیں گے اور بہت ہی آسانی سے نکل جائیں گے آپ کو پین بھی نہیں ہوگا آپ جو تھریڈنگ کرواتے ہیں ہیئر کو ریموو کرنے کے لیے ویکسنگ کرواتے ہیں ان سے بہت کم پین ہوگی اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ تب کیجئے آپ کو اس کے لیے کوئی سپیشل ٹائم نہیں نکالنا اس کو سب بھی یوز کر سکتے ہیں بس وہ اس کا استعمال نہ کریں جن کو اس میں ڈالے کے کسی بھی انگریڈینٹ سے ایلرڈی ہے ان کی سکن کو نقصان ہو سکتا ہے سکن اتنی چکنی فیل ہو رہی میں آپ کو کیا بتا ہوں اب میرا جو بچ گیا ہے اس کو میں اپنے پورے فیس کے اوپر لگا لوں گی میں ویسٹ نہیں کروں گی جب آپ فیس پیک لگاو گے تو نیچے سے اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے آپ نے فیس پیک کو لگانا ہے لیکن اگر آپ نے اپنے بالوں کو نکالنے کے لیے اسے لگایا تو نیچے کی طرف لے جاتے ہوئے لگانا ہے بالوں کی ڈائریکشن میں لگانا ہے دیکھئے میں نے فیس پیک لگا لیا ہے اب میں آپ کو ملتی ہوں دس منٹ کے بعد اپنا فیس واش کر کے اگر رب کرنے کے بعد آپ کی سکن بھی ریڈ ہو جاتی ہے تو آپ ایلو ویرا جیل لگا لیجی ریڈنس بلکل ختم ہو جائے گی یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جب ہم اپنی سکن کو رب کریں گے تو وہ تھوڑی وہ تو ریڈ ہوگی ٹینشن مت لینا ٹھیک ہے جی میرے انوانٹڈ ہیئر نہیں ہے لیکن اگر آپ کے ہیں تو آپ اس ٹیمیڈی کو ہفتے میں ایک بار جرور یوز کیجئے اور ریگولر یوز کیجئے یہ نہیں کہ ایک بار کیا اور ایک ہفتہ چھوڑ دیا نہیں آپ ریگولر کرو گے تو آپ کے انچاہے بالوں سے آپ کو بہت جلدی چھٹکارہ مل جائے گا ایک ہی باری کے استعمال سے آپ کو نہیں فیل ہوگا کہ آپ کے بال گئے ہیں لیکن ریگولر کرو گے تو آپ نوٹ کرو گے کہ آپ کی گروہ کم ہوتی جاری ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو آپ کے انچاہے بالوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اسی لئے پیشنس رکھ کے کرنا کرنا جرور آپ کو سچ میں اس کے امیزنگ ریزلٹ ملیں گے اور آپ کو تھریڈنگ ویکسنگ کی پین جو سہنی پڑتی ہے وہ نہیں سہنی پڑے گی تو آپ بھی اس پیاری سی ریمیڈی کو بنائیں اپنے انچاہے بالوں سے چھٹکارہ پائیں تو پھر ملیں گے ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تکیلیو بائبائی